پوپرلی اس کو پوڑا بو کر دو چھے اس میں ایمائی کاؤنٹ ہوگیرہ لگایا ہے تو ہم اس پہ ایف آر پی لگی ہوئی ہے تو دوستو یہ دیکھئے جو بھی یہ یہ سیٹ پوپرلی آن ہو چکا ہے اور لائٹ بھی آ رہی ہے آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ کچھ کہنا چاہیں گے لائٹ بھی آ گئی سب سے پہلے اس میں کیا تھا چتن پہلے سب سے پہلے اس میں ہاف سورٹنگ تھے ایک ڈیٹ فون تھا کیا تھا آپ نے چیک کیا ڈی سی میں لگا کر کے یہ ہاف سورٹنگ بن رہی تھی پھر سیکنڈری آپ نے ہاف سورٹنگ کلک رہنے کے لیے کیا کیا سر میں نے لائٹ آئی سی کو چینج کر دیا کیسے پتا چلا آئی سکیننگ کیا کیا آپ نے آئی سکیننگ کر کے سر چیک کیا تو اس میں سورٹنگ تھا اور یہ پریکٹیکل میں نے کیا ہے کیا آپ نے کیا ہے میں نے خود کیا ہے میں نے کوئی ہائنڈ ہائنڈ سکل کیا ہو یوز کیا ہو میں ایک چیز اور بتا دوں جو بھی اپ ڈیٹ ہے جو آؤٹپوٹ ہے وہ ہمارے سٹوڈینٹ کا آؤٹپوٹ ہے ہم ایز ایٹیچر نہیں کرتے ہم بھی کر ہم تو کرنے کے لیے ہم تو کریں گی ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کرنا آپ کا کام ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ پھر آپ نے کیا کیا سر اس کے بعد تو دیکھ رہا تھا کہ ان سگنل نہیں آ رہا تھا ویلیو نہیں آ رہا تھا کیسے پتا چلا آپ نے سرکٹ آپ کے سامنے سرکٹ رکھی ہوئی تھی کیا کوئی کمپیوٹر رکھا ہوا تھا کیا میں نے ٹریس کیا تھا سر آپ نے ٹریسنگ کی آپ کو سرکٹوں کا نولیج بینہ سرکٹ کا ہے کی نہیں ہے جی سر بالکل ہے اگر یہی ہمیں یہ جو بھی فون ہے آپ اس کا سرکٹ رکھتے تب تو آپ بتا پاتے کون سا این ہے کہاں پہ انپوٹ ہے کہاں پہ آؤٹپوٹ ہے اس کے بغیر بھی چک کر کے بتایا تھا سر این سگنل کو ہم نے بائی پاس کیا 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 ٹھیک ہے تو ہماری لائٹ آ گئی ٹھیک ہے اور ہمارا فون پر آن بھی ہو گیا اب کہاں سے بائی پاس کیا کیسے کیا وہ آپ کو پتا ہے جی سر مجھے پتا ہے اس کو جاننا ہے تو ایسی ایٹیلی کام آنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر یہ ویڈو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ بہتا ہے ہیں اور ہمارے اس کے بغیر صورتما رہا ہوں ایسی ایٹیلی کام آن میں بھوسکرائی یہاں پہ سارے سٹوڈنٹ پریکٹیکل کر رہے ہیں میں آپ کو سرو سے دکھا دے رہا ہوں یہاں پہ سارے سٹوڈنٹ یہاں پہ پریکٹیکل کر رہے ہیں صبح آٹھ وجے سے سام کے آٹھ وجے تک یہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری پریکٹیکل کلاس ہے جو کی آٹھ وجے سے مارننگ آٹھ وجے سے کلاس چل رہی ہے دوستو میں آپ کو تعدو اور یہ سام کے آٹھ وجے تک کلاس ہماری چلتی ہے یہاں پہ موسیقا جو ابھی تک آپ کو سیک Organisation پڑھائی کہ ہے سمجھ میں آ رہے کو نہیں آ رہا cheapest ابھی آپ کیا کام کر رہے ہیں اللہ کیا چکھے ابھی آپ لائٹ آئی سی کا سیکAudترے کٹر söyleye ắng اور اس کی چکنگ کر رہے ہیں اس کا ہے ابھی تک آپ نے کتے سرکت دے خدم لائٹ آئی سی میں اللہ پہنے کی نیجہ آرائے لائٹ آئی سی دیکھا ہے این سگنل کا سرکٹ کٹے بن رہے ہے سرکٹ اس میں میں ابھی جس چیک کرنا Civ tous سرکیٹ آپ چیک کر رہے ہیں کہ یہ کون سا والا سرکیٹ ہے یہ سر یہ ہماری مانننگ کلاس ہے دوستو میں آپ پہ بتا دوں اور یہ کلاس پیکٹیکل چل رہی ہے کیونکہ تھیوری دی جاتی ہے پھر اس کے بعد پیکٹیکل تھیوری کے ساتھ ساتھ ہی پیکٹیکل دی جاتی ہے یہاں پہ چلیے اب میں آپ کو بتا دوں ایک ہینڈ سیٹ ہے جو کی اس میں سب سے پہلے اس میں ہاف سوٹ ہے تو یہ پہلے اپنا نام بتا اور کہاں سے ہو سر چیتن مکتا یوپیس سے ہو تو چلو آپ کے پاس ایک سیٹ ہے جو بھی اس میں کیا کنڈیسن ہے آپ سارا چیز بتائیے ہم تھیوری کے ساتھ ساتھ پیکٹیکل وی بھی چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس میں ڈی سی سے کریٹ کریے اور اس میں بتائیے کہ کنڈیسن کیا بن رہی ہے اس میں کنڈیسن جو آ رہی ہے وہ میں ہاف سارٹنگ کیا رہی ہے ڈی سی میں لگاتے ہی اس میں دیکھئے دوستو ہاف سارٹنگ آ رہی ہے مطلب کچھ ریڈنگ ایمپئر یہ سو کر رہا ہے سولہ سترہ کا یہ پوائنٹ لے رہا ہے اور یہاں پہ ایک چیز دکھا دوں اس فون میں ایک وائٹ لائٹ آ رہا ہے جو کی ڈی سی سے کنیٹ کرتے ہی اس میں وائٹ لائٹ آ رہا ہے تو چلی ٹھیک ہے یہ تو سب سے پہلے ہاف سارٹنگ ہے کیا ہے ہاف سارٹنگ ایسر ہاف سارٹنگ ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ ایمپئر لے رہا ہے تو اب اس میں ہمارے سٹوڈنٹ وارک کریں گے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں پہلے میں خائین ڈاؤ کروں گا اس میں سب سے پہلے خائین ڈاؤ کرنا ہے کہ دیکھنا ہاف سارٹنگ ہے کہاں سے اور آئی سکین닝 سچ سے موشٹ کیا ہوتا ہے اس میں آئے اس کے نہیں ہے سر ٹھیک ہے پروبلم ہے کہاں سے ٹھیک ہے کریے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کبھی بھی آپ کسی بھی سیکسن پہ کام کریں تو آپ کو سب سے پہلے most important ہوتا ہے eye scanning کہ کہیں سے sorting ہو سکتی ہے کہیں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سب سے most ہوتا ہے eye scanning تو آپ نے find کیا ہوا ہے eye scanning کیا ہوا ہے اب اس پہ ہمارے student کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ اگر آپ کو properly جاننا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا بتائی جتا کہاں آنا ہوگا سیکھنا ہوگا تو یہاں ACI telecom میں سیکھنے کے لئے آنا ہوگا اگر proper knowledge چاہیے تو کیا کرنا ہے بتاؤ ایسے telecom میں آنا ہوگا تب ہی جا کے آپ کو perfect knowledge ملے گا اور آپ کو صحیح لائنوں کی dressing ہر ایک لائنے کہاں سے آتی ہیں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو ساری knowledge مل جائے گی میں دکھا دوں یہ ہمارے چیتنی student جو بھی ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں یہاں پہ بورٹ پہ وہ پہلے تو آپ sorting کریں گے پھر دیکھیں گے کہ ہمارا set on ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ساید انہوں نے آئی سکیننگ کی ہوئی ہے اور ان کو مل گیا ہے جو بھی آپ sorting تھا ٹھیک ہے آپ کریے ہم وصیم آپ کیسا لگ رہا بہاں پہ آپ بالکل فریسر ہیں یا سر اب آپ کیا سوچ کے آئے تھے اور کیا مل رہا ہے آپ کو جو آپ سوچ کے آئے تھے ایسے ٹیلی کوم وہ آپ کو مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے آپ فریسر سے بلکل بھی اب آپ کو جیسے ہم لائٹ آئی سیو کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے circuit one circuit two دیکھا تھا تو آپ سارا چیز ٹریس کر لیں گے کوئی بھی find out ہوا کوئی بھی لائٹ سیکسن سے پرولم ہوئی تو اسے کر لوگے یہاں پہ ہمارے student کام کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ کو پروپر نولیج چاہیے تو میں پھر سے بول رہا ہوں آپ کو ایسے ٹیلی کوم جوائن کرنا ہوگا اور آپ کو ایک پرفیکٹ نولیج ملے گا یہاں پہ سری ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے student نے ور کیا ہے آئی سکیرنگ کی تو بتاؤ چیتن آپ نے کیا 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 اس پہ سر اس میں میں نے لائٹ آئی سکیننگ کی اس میں لائٹ آئی سکنک کی لاائٹ آئی سکنگ کی لائٹ آئی سکنگ کی لائٹ آئی سکنگ کی تو لائچ آئی سکنگ کی ثہی اپنے کوpannt چیک کی بات ہاں پر سکنگ ملی ہوگی لائٹ آئی سکنگ کو م فرمی viele تکراشاہ دیا لائٹ آئی سکنگ過去 One that one فرمverال Make فرم نال سر میں نے اس 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 یہ ایس چھلی آپ نے اس 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 bitten چلی دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اس نے اس دوریا لیتی کیا مل لیتی تو آپ اس کو سوٹی کا اپنے ہٹا دیا ہے اب ڈی سی سے کنیٹ کریے ابھی اس ٹائم جیسے ڈی سی سے لگا دے دوستو تو یہ ایم پیر سے لے رہا تھا اب دیکھتے ہیں ہمارا ایم پیر لیتا ہے گی نہیں آپ نے ایم پیر لگا دیا ہے ڈی سی پہ کنیٹ کر دیا فون کو دیکھیں دوستو اب ہمارا سوٹنگ دور ہو گئی یہ ہماری سوٹنگ دور ہو گئی اب اس میں دیکھتے فون ہمارا آن ہوتا ہے کی نہیں چلی آن کریے یہ دیکھیں ہمارا دوستو فون تو آن ہو گیا بہت اچھی بات ہے بہت کیا ہو گیا فون تو ہمارا آن ہو گیا ہے نا پھر سو آن کریے دیکھیں یہاں پہ دوستو کوئی بھی ایم پیر سو نہیں کر رہا ہے دوستو پھر سیٹ ہمارا آن ہو رہا ہے تو چندن کے لیے بہت جوڑ دار تعلی ہو جائے اور دوسری چیز اب اس میں کیا ہو رہا ہے چندن سر لائٹ کی پرابلم آ رہی ہے سر لائٹ نہیں آ رہی ہے فون آن ہو گیا اچھا فون تو آن ہو گیا بٹ اس میں لائٹ نہیں آ رہی ہے تو چلیے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کی لائٹ کو بھی فائنڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو لائٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے لائٹ ایسی چینج کی کیا بتا صحیح سے لگایا ہے نہیں لگایا اب لائٹ ایسی کی ڈیٹیلنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں لائٹ ایسی کی ڈیٹیلنگ میں کیا کیا فالٹ ہو سکتا ہے تو چلی ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈیسی سے کنیٹ رکھئے اور اس کے سبھی پینوں کے بارے میں آپ بتائیے آپ میکروسکو میں سیٹ کریے ہم یہاں پہ دکھاتے ہیں آپ سارے ڈیٹیلنگ آپ کریے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں تو دیکھنا ہے کہ اس پر ویلیو آ رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے تو اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے نوٹ سر پوائنٹ دیکھنا ہے سر اس کو تھوڑا ریوڑ کو اور سائٹ کرو کیونکہ آپ نے چارجنگ آئیسی اس کی لائٹ آئیسی چینج کی ہے اب دیکھتے ہیں وہ پروپر کام کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے تو یہ دوستو میں بتا دوں آپ کو دکھائیے میکروسکو میں چلیے یہاں پہ اب یہاں پہ میں بتا دوں آپ کو یہاں پہ لائٹ آئیسی لگی ہوئی ہے اب اس کا یہ پورا سرکیٹ ڈرائیگرم بتائیں گے بینہ کیا آپ نے سرکیٹ ڈرائیگرم یہاں پہ رکھا ہے کیا اس کا اب بینہ دیکھ کے سرکیٹ ڈرائیگرم خود بنایں گے بتائیں گے چلی ٹھیک ہے اب ایک ایک پین سے جو بھی ہے آپ بتائیے یہ سرکیٹ کون سا ہے سب سے پہلے بتائیے سر سرکیٹ 2 ہے یہ یہ سرکیٹ 2 ہے یہ آپ کو پتا ہے پروپر نولیج دی گئی ہے آپ کو لائٹ آئیسی کے بارے میں چلی ٹھیک ہے اب آپ بتائیے سر یہ ہے سر یہ ہے اس کا نوز کٹ پوائنٹ ویری گوڈ اس کا نوز کٹ پوائنٹ ہے اور یہ ہوگا اینوٹ اینٹی کلاگ وائز سے لے گا کیا چلے گا اینٹی کلاگ وائز تو پہلے تو پڑا کلاگ وائز گن دو اس کو کیسے کیا ایکاونٹ کر دو 1 2 3 ٹھیک ہے 4 5 6 ویری گوڈ اب ٹھیک ہے جس میں سے یہ ہوگا ہے اینوٹ اس کے باہد ہوگا یہ انسی ہے سر یہ ہمارا انسی جی سر یہ گراؤنڈ ہے 4 اور یہ 6 جو ہے یہ کوئل سے کنیکٹڈ ہے بوشت کوئل سے کنیکٹڈ ہے ویری گوڈ اگر ہمارا بوشت کوئل صحیح ہے خراب ہے کیسے چیک کر ہوگے سر اس کو بیپ میں میں چک کر سکتے ہیں دونوں پوائنٹوں کو بیپ میں میں یہاں رکھ کر کے چلی چیک کر کے بتائیے لائف پیکٹیکل ڈیسے سے ڈسکنیٹ کر دو پہلے ہمارا کوئل صحیح ہے کی نہیں ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلی چیک کریے بیپ آ رہا ہے آ رہا ہے سر چلی ٹھیک ہے اب ہم اس کی سپلائیوں کو چیک کرتے ہیں کی انپوٹ آؤٹپوٹ کہاں سے کیا آ رہا ہے تو ایک بھر فٹاک سے ڈیسی سے کنیکٹ کریے فون کو فون کو ڈیسی سے کنیکٹ کریے اب اس پہ ہم انپوٹ بھولٹے چیک کریں گے کیا کیا بھولٹے چیک کرنا ہوتا ہے بتاو سر اس پہ انپوٹ چیک کرنا ہوتا ہے اور ان سنگل چیک کرنا ہوتا ہے اور سر ہمیں آؤٹپوٹ دیکھنا ہے ہمارا ایکچول میں آؤٹپوٹ بنا رہا ہے کی نہیں بنا رہا ہے ان بنا رہا ہے کی نہیں بنا رہا ہے اور انپوٹ بھولٹے جا رہا ہے کی یہ ساری بھولٹے سے ہم چیک کرتے ہیں اگر انپوٹ نہیں آئے گا تو بھی دے دیں گے کی نہیں دے پائیں گے اور انپوٹ نہیں آیا تو اور آٹپوٹ نہیں بنا تب تو آئی سی چینج کرنی ہوگی کیا کرنی ہوگی یا تو اس کنڈیسن میں آپ کا بوشٹ کوئل خراب ہوگا یا تو آپ کی آئی سی خراب ہوگی کیا خراب ہوگی چلیے تو مائکروسکوپ میں آپ لگائیے گا میں مائکروسکوپ میں دکھا رہا ہوں چلیے آپ نے ڈی سی سے کنیٹ کر دیا ہے اب سب سے پہلے انپوٹ بولٹیج چیک کریں گے کیا کریں گے انپوٹ سر چیک کرتے ہیں تو انپوٹ آپ کا انپوٹ آپ کی کون کون سی پین ہوگی سر انپوٹ ہماری یہ دونوں کی نئے ہیں چھے اور چھے اور چار چیک کریں بولٹیج یہاں پہ دکھاتے جائیے میں ادھر بھی دکھا دوں گا یہ دیکھیں دوستہ یہ ہماری بولٹیج انپوٹ بولٹیج تو آ رہی ہے انپوٹ بولٹیج ہمارا آ رہا ہے اب ہمیں سیکنڈ کیا چیک کرنا ہے وہ تو انپوٹ بولٹیج آئے گا کیونکہ ہمارا بوشٹ کول سے یہ تو آئے گا دیکھیں آؤٹپوٹ بولٹیج بنا رہا ہے کیا آؤٹپوٹ بولٹیج ڈائیوڈ پہ چیک کرو اتنا ہی بنا رہا ہے پر ہمارا ایک تھری بولٹ سے کیا ڈسپلی جل جائے گی کیا اب دیکھائیے این سگنل دیکھائیے یہ دیکھیں دوستو این سگنل پہ کوئی وولٹیج نہیں ہے تو یہ فارٹ ہمیں مل گیا فارٹ فائنڈنگ ہو گئی مطلب ہمارا این پہ وولٹیج ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے تو کیا ہمارا ڈسپلی جالے گا کیا تو میں آپ کو بتا دوں ہم یہاں پہ این کے لیے بائی پاس کریں گے کیا کریں گے ہم یہاں سے ون پوائنٹ ایٹ وولٹیج کو بائی پاس کریں گے اور اس کے این والے پن پہ دیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ سیکسن کام کرتا ہے کی نہیں ہماری لائٹ جلتی ہے کی چلی ٹھیک ہے آپ جتاں اس میں کام کریے اس میں پہلے ڈسپلی سے ڈسکرنٹ کرو اب اس پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کہاں سے بائی پاس کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بائی پاس دیجئے ون پوائنٹ ایٹ وولٹیج دیجئے اب یہاں پہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس میں ٹچ پہ لائٹ ڈسپلی پہ لائٹ نہیں آ رہی ہے تو آپ یہ بتائیے سب سے پہلے ہم نے تو ہاف سورٹنگ کلیر کر لی اب ہاف سورٹنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لائٹ نہیں جل لی تھی پہلے تو ہاف سورٹنگ کلیر ہو گئی اب لائٹ کی ہم نے ٹرسنگ کی تو آپ کو سارے سرکٹوں کا نولیز ہے ہاں سرکٹوں کا نولیز ہے سرکٹ ون سرکٹ ٹو سرکٹ ون پہ بتائیے آپ پہ انپوٹ کیا کیا ہوگا بوشت کوال کن کن پینوں پہ لگا ہوگا چھے اور ایک چھے اور ایک بیری گوڈ ہم اسی چھے اور اگر ہماری بیپ آئے گی ہم اسے یہ چیک کر لیں گے ہمارا بوشت کوال صحیح ہے کی نہیں ہے اگر بیپ نہیں آئی تو آپ کو دیکھ کے بتا دیں گے کہ سرکٹ ون ہے کی ٹو ہے دیکھ کے بتا سکتے کی نہیں چلیو Cavat نہ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ سرکٹ ون اور سکٹ میں اگر بیپ نہیں آئی ہمارا بوشت کوال خراب ہے اور سرکیٹ ٹو میں کس سپن پہ چھے اور چار پہ تو ہم بوست کوئل چیک کر سکتے ہیں بینا نکالے اب بینا سرکیٹ ڈرائی گرام میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کو کہاں سے انپوڈ آؤٹ پوڈ کی لائن کہاں جا رہی ہے تو اب اس میں لائٹ نہ جلنے کا کارن کیا تھا ریزن ابھی لائٹ نہ جلنے کا کارن وہ شوٹ تھا آئی سی شوٹ تھا ٹھیک ہے تو اب اس کے لائٹ نہ جلنے کا کارن بتائیے اب اس کو ای ای ن سignنل نہیں آرہا جا ای ن سگنل نہیں آنا تو آپ ای ن سینل کو کہیں سے بائی پاس کر لیں گے آہ کر سکتے ہے سر ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں این سینل کو کہاں سے بائی پاس کرنا ہے اس کو آئی وون پوائنٹ ڈیٹ ہم دینا ہے سر نہیں خالی دینا ہے ایسا نہیں کہہ آپ کہیں سبھی ای نیجا سکتے ہیں جو ایک hottیو سیکشن آپ کو پتا ہے کہ وہ ووڈٹیج ہمیں کہاں سے دینا ہے ٹھیک ہے بیری گوڈ اندر ویشن لیگ میں ہی کرنا ہے کام دنے رہے چلیے ہمارے چتن کام کر رہے ہیں وہاں پہ میں یہاں پہ دکھا دوں کی دونوں ہی لیں نہیں نہیں ایرے ہاں یہ والا جمپر بس ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھی انہوں نے ایک جمپر دے دیا ہے اور اس کے پن پہ جو تھا یہاں پہ ایک جمپر دے دیا ہے انہوں نے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو 1.8 دینا تھا 2.8 بولٹیز ہم نے اس کو بائی پاس کر دیا دوستو یہ کہاں سے کیا گیا ہے یہ ہمارے اسے ٹیلی کوم سٹوڈینٹ کو پتا ہے سارا چیز اب فون کو آن کر کے دکھائیں ہمارا آن ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اس میں لائٹ آئی کی نہیں آئی چلی یہ ڈی سی سے کنیکٹ ہو گیا ہے کوئی ایمپیر ہاپ سارٹنگ نہیں ہو رہی ہے فون ہمارا آن ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں دوستو لائٹ آ گئی ہے ایم آئی کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے لائٹ ہماری آ گئی ہے جوب ڈن سمجھ میں آ رہا ہے دوستو تو یہ آپ کو اجتما اور بھی کلیر اگر جاننا ہے آپ کو تو کیا کرنا ہے بتا ایسے ٹیلی کوم کیا کرنا ہوگا اور ڈیٹیل سے آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے تو چلی ہمارا فون تو آن ہو گیا ہے کمپلیٹلی سب صحیح ہے چلی ٹھیک ہے ان کے چیتن کے لئے بھی ایک بار جوردار تعلی بجا دو ٹھیک ہے یہ فون دوستو میں آدھا دوں جو یہ سیٹ تھا دیکھیں پروپرلی آن ہو چکا ہے دکھا دیں اس کی توڑا بریٹنس اس کی بڑھا دو یہ دیکھو پروپرلی اس کو پوڑا وہ کر دو اس میں ایم آئے کاؤنٹ ہو گیرہ لگایا ہے تو ہم اس پر ایف آر پی لگی ہوئی ہے تو دوستو یہ دیکھیں جو بھی یہ یہ سیٹ پروپرلی آن ہو چکا ہے اور لائٹ بھی آرہی ہے آرہی کی نہیں آرہی ہے اس کے ساتھ کچھ کہنا چاہیں گے انڈیا کا نمبر میں اسٹیٹ کون ہے آواز نہیں آئی یہ مطلب لائٹ سکسن کو اچھے سے نہیں سیکھ پائے ایسا نہیں لگ رہا ہے چلی ایک بار پھر سے ٹرائے کرتے انڈیا کا نمبر میں اسٹیٹ کون ہے اب لگ رہا ہے کہ ہم لائٹ سکسن کا کام کر لیں گے چلی ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے پریکٹیکل جو بھی دکھایا ہے اس میں بلنک ہو رہا تھا تو میں ایک چیز اور بتا دوں دوستو ایک تھوٹا سبڈیٹ کر دوں کہ آپ لائٹ اگر بلنک ہو رہی ہے تو چلی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سیلسن دیا ہوا ہے کہ اگر بلنکنگ کر رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا دو چیز کرنی ہے تو یہ ہم نے ڈی سی سے جو لگایا تھا تو بلنک کر رہی تھی فون ہمارا آن نہیں ہو رہا تھا پر ہم نے پھر بیٹری سو آن کیا کس سے آن کیا بیٹری سو آن کیا پرفیکٹ ہمارا یہ فون آن ہو گیا اور سارا چیز دکھا رہا ہے آپ کو لائٹ بھی آ گئی سب سے پہلے اس میں کیا تھا چتن پہلے سب سے پہلے اس میں ہارپ سارٹنگ دیکھ ڈیڈ فون تھا کیا تھا آپ نے چیک کیا ڈی سی میں لگا کر کے یہ ہارپ سارٹنگ بن رہی تھی پھر سیکنڈری آپ نے ہارپ سارٹنگ کرنے کے لئے کیا کیا سر میں نے لائٹ آئی سی کو چینج کر دیا کیسے پتا چلا آئی سکیننگ کیا کیا آپ نے آئی سکیننگ کر کے سر چیک کیا تو اس نے سارٹنگ دا اور یہ پریکٹیکل میں نے کیا ہے کیا آپ نے کیا ہے میں نے خود کیا ہے میں نے کوئی ہائنڈ ہینڈ سکل کیا ہو یوز کیا ہو میں ایک چیز اور بتا دوں جو بھی اپ ڈیٹ ہے جو آؤٹ پوٹ ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹ کا آؤٹ پوٹ ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ پھر آپ نے کیا کیا سر اس کے بعد ہی دیکھ رہا تھا کہ ان سگنل نہیں آ رہا تھا کیسے پتا چلا آپ نے سرکٹ آپ کے سامنے سرکٹ رکھی ہوئی تھی کیا کوئی کمپیوٹر لکھا ہوا تھا کیا میں نے ٹریس کیا تھا سر آپ نے ٹریسنگ کی آپ کو سرکٹوں کا نولیج بینہ سرکٹ کا ہے کی نہیں ہے جی سر بالکل ہے اگر یہی ہمیں یہ جو بھی فون ہے آپ اس کا سرکٹ رکھتے ہیں تب تو آپ بتا پاتے کون سا این ہے کہاں پہ انپوٹ ہے کہاں پہ آؤٹ پوٹ ہے اس کے بغیر بھی چیک کر کے بتایا سرکٹ جیسا کہ آپ نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے ایسا نہیں ہم نے بولا ہو کی ایسا ایسا ہے ٹھیک تو آپ نے دیکھا اس میں این نہیں آ رہا تھا این کو آپ نے کیا کیا سر بائی پاس کیا این سگنل کو ہم نے بائی پاس کیا کیا بائی پاس کیا ٹھیک ہے تو ہماری لائٹ آ گئی ٹھیک ہے اور ہمارا فون پروپر آن بھی ہو گیا اب کہاں سے بائی پاس کیا کیسے ہی کیا وہ آپ کو پتا ہے جی سر مجھے پتا ہے اس کو جاننا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ویڈو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور سسٹرائب ضرور کریں ٹھیک ہے کہ کہنا چاہو کہ نئے اسٹرینٹ اگر آ کے ہیں یونسی کرنا چاہتے ہیں سر جو بلکل وہ دیسیجن لیں گے تو وہ بلکل صحیح لے گا اگر کہیں ہو رہا ہو گئے تو آپ گھومتے ہو گئے کام میں ہر جگہ گھومتے ہو گئے جانے ہی زورت ہے کی طرح ہی زورت نہیں ہے آئی زورت ہے گئے میں اجزئے ہی کیا بلکل صاحب کرتا لیکن اس میں بھی میرے برسر اور ڈوٹس جو میں نہیں کرتا تھا ابھی تقید ہی اور جب اسی کو ابھی تقید ہی زورت نہیں جسے اسی پر سدکر کے یہاں صرف آپ کھ گئے بھی نہیں جانا آپ کھلی کسی اس پر تکم چوز کرو اس کے بعد یہاں پہ جانا ہے کہ آپ کچھ پریکٹیس کرنا ہے پریکٹیس کرنا بعد نیمبر ہون جانا جائے گا جیسے موڑے آپ کے مدابن سے بڑھا رہا ہوں میں اچھا کریں گیا جاتا ہے سب صرف اچھی بات ہے کہ یہاں پہ تم 100% پریکٹل کیا جاتا ہے اچھا یہاں پہ آپ کو کتاب کا بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بیچی جو موبائل میں جتنے سارے کمپوننٹ لگے ہوتے ہیں اس میں کون سا کمپوننٹ کہاں لگا ہوتا ہے سیکشن میں لگا ہوتا ہے کیا کام کرتا ہے اس میں کون کون سا بیلو آتا ہے اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو اس میں کون کون سا کتنا کتنا بیلو دیکھا سکتا ہے یہاں 100% پوری اس کی جانگاری بھی یہاں پہ آپ نے ساتھ میں ہے اٹھائی دسمبر کا بیچ اور سب سے پہلے میں یہاں شروع کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہم کتنے دن کا اوپوٹ ڈے رہے ہیں بتائیے 5 دن سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 دنوں میں کس کس کو آئی سی ریبولنگ کرنا یہاں سیکھا ہے کس کس نے ہاتھ اٹھا کے بتائیے یہاں پر آئی سی ریبولنگ کرنا سیکھا ہے آپ لوگ نے آچھا ہاتھ نیچے کیجئے آپ میں سے کون کون فریسر ہے جس نے بالکل کام نہیں کیا بلکل بھی جس نے بالکل بھی کام نہیں کیا ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کیجئے اب مجھے بتائیے کس کس نے لائی موبائل میں سے سی پیو نکال کے لگا کر چالو کیا ہے سیٹ کو ایک ہو گیا ڈیڈ مویل سے لگانا ایک ہو گیا چالوس ہینڈ سیٹ سے سی پیو نکال کے باپس کو چالو کرنا آپ ست اپنے ہاتھ نیچے کیجئے اب اپنے نمبر بتائیے کس نے ایک سے دو سے ایک زیادہ بار کیا ہے جیسے کس کس نے کیا ہے ہاتھ اٹھا کے بولیے بتائیے دو بار دو بار چھ بار چھ بار چھ بار پھر بکار کان نے بھی دو بار کیا ہے سات بار دو بار جو اپنا بول نہیں پھائیں بہو بولیں چھ بار کیا آپ نے چار بار کیا ہے اس میں سے دو بار تم تو فریسر ہونا بلکل کہ وہ لوگ ہاتھ اٹھا ہو جو فریسر تے بلکل جو فریسر آیا تے بلکل آپ میں سے فریسر کوہو نے جنہوں نے کام نہیں کیا ہے سو آپ لوگ اتنے سارے لوگ فریسر ہے ٹھیک ہے سو آپ جیسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ فریسر ہے اب اتنے سارے لوگ فریسر ہے اب اس میں سے آپ لوگ ہاتھ رہا کن کن کو ریبولنگ آتی ہے یہاں پر آپ سب کو رہے بولنگ آتی ہے سی ایس سر بھی بولنا ہے ایک بار دیکھا ہے اچھا دیکھا دیچے کے لئے آپ کن کن نے ون ٹائم سی پیو نکال باپس لگا کے آن سیڈ میں اس کو چالو کیا ہوا ہاتھ اٹھا کے باتاؤ سو یہاں پر ون ٹائم سی پیو نکال کے اب اپنے نمبر باتا دینا اگر کنوں نے ایک نمبر سے زیادہ کیا ہے نیچے نکلو کون کو نے زیادہ کیا ہے ایک نمبر بولتا اپنا آٹ بار بیٹے دیکھا آٹ بار آٹ بار کیا دم نے تین بار دو بار نمبر بولتے رہا دو بار نمبر بولتے رہا بس چودہ بار چودہ بار کیا بات کر رہے ہو ازنا دو بار کیا ہے یہ فیک تو نہیں بننا ہے بتاؤ تین بار آن موبائل میں آن موبائل میں بلکل آپ نے کیا ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے ریبولنگ آتی ہے جن کو ہاتھ اٹھائیے جن کو ریبولنگ آتی ہے سب کو ریبولنگ آتی ہے یہاں پر چلی ٹھیک ہے ہاں نیچے کلیے کس کس نے یہاں پر چالو موبائل میں سی بیو نکال کے اس کو پھر سے چالو کیا ہے ہاں اٹھائیے تو یہاں پر سب نے چالو کیا ہے یہاں پر پانچ دن کا آؤپٹ بتا رہو سب پانچ دن کہ پانچ دن میں ابھی تیس دن کی کلاس ہے نیچے رکھ لو آت تیس دن کی کلاس ہے اور آپ نے سے پانچ دن میں بتا رہے کی آپ نے کیا کیس نے ایک سے جاتہ بار کیا آپ نے نمبر بولی ہاں اٹھائیے نمبر بولی پانچ بار پانچ بار آپ نے اس ای بیو نکال کے لاکھا کے چلو کیا چھ بار پانچ بار چھ بار سب پانچ بار سات بار بولتے جاؤ نمبر بولتے جاؤ چار بار چھ بار پانچ بار تین بار دو بار تو یہاں پر آپ لوگ نے دو بار چار بار یہاں پر یہ جو آپ مجھے آپنا ریو دے رہے ہیں کیا وہ فیک تو نہیں دے رہے ہیں تو ہم کو پتا ہے ہم کو کونسی ویلیو کا لگانا ہے بندہ سرکیٹ ڈیگرام کے اچھا کس کس کو سکمیٹک ریڈ کرنا بھی بن جائے گا بجے بتاؤ سرکیٹ ڈیگرام ایڈلیس ریڈ کرنا بنے گا یہاں پر کیونکہ سرکیٹ ڈیگرام ریڈ کرنا نہیں ریسیور اور رنگر تو ہم بات کرتے ہیں ہماری سوپٹر کی کلاس سی پیو وائز ختم ہو چکی ہے اب بچیے فائل وائز تو میں بات کرتا ہوں تو آئی فون کی فلیسنگ کر لیں گے میرا ڈیکی کالکم ایم آئی سیمسنگ ایس پی ڈی ایس سر ایٹون اور آپ پہلے سے کام کر رہے تھے کی نہیں کر رہے تھے اب بھائیے بتائیے آپ کتنی ایزی لگی آئی فون کی فلیسنگ بہت بھی ایزی لگا اب آپ کر لیں گے کی نہیں کر لیں گے اب چھوٹا سا یہ بتا دو کہ آپ نے اسے ٹیلی فون جوائن کر کے اب کسا فیل ہو رہا بہت آچھا فیل ہو رہا مطلب سائی چوٹیا کی سائی چوٹیا میں کہہ رہا ہوں سائی چوٹیا سدی ممانٹ ایم بٹی بچ کے بس مطلب مطلب جسے نہیں کہیں کہ آیا لیں اس آ 거 بھر اس کو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے جیسے کسی کو رکھ دیا سب کو جا تو سر اس کو پڑھا رہے گا اس کو اترنے والا نہیں ہے نا یہ ڈیلٹ ہوگا یہاں سے دل سے بول رہا ہوں کیونکہ میں جوٹ نہیں بولتا ہوں صحیح بات ہے جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ عبارت آپ کے فقے ہیں آپ کے جگہوں سے پڑھا کرسکتے ہیں آپ کے سپے گلتے ہیں کچھ لوگ ہیں اور کو جانتے ہیں کہ چاہے کے لکے مقامے ہیں چاہے ہیں کہ آپ نے مقام کر سکتے ہیں تو پیسٹڈ پر یہ ایمسی نکالا ہے انہوں نے اور ابھی ست بتائیے آپ دکان پر کام کر رہے تھے اپنا کب سے کام ہے آپ کو کھتنا ایسپلین ساتھا ہے ہاتھ سال سے آپ کو اب کیوں لگا کہ مجھے ایک انٹریکیوٹ کو جوائن کرنا چاہیے ایزا ساپ کیپر ایزا ٹیکنیسا مجھے جہاں جہاں میں تھستا تھا مجھے لگتا تھا مجھے بہت کمی ہے لیکن یہاں لگا کہ سارے کمی اب دور ہو چکی ہے ملہا آپ نے دوستوں پہ بتا دوں انہوں نے ہماری ہرڈویر کی اپریل کی کلاس کو پہلے سے بک کرا کے رکھا ہوا ہے مارچ میں میرے کچھ کرویا ہے مارچ میں مارچ میں سیٹ پھولا نیگا میرا نہیں ہوں پہلے میں ملا ہوا ہے میرا بازوکوالا نام کرنا تھا تو اسے کرواتے سے آہاں تو آپ نے ایزے ڈالے کم کو چھنا یہاں آئے پہلے دن اور اب کے میں کتنا انتر ہے کیا آپ ساتیسکوائے ہیں یہاں آکری بکاتا تھا میں تو بلکل ساتیسکوائے ہیں بلکل ساتیسکوائے ہیں آپ تو پہلے دن اور ابھی آپ بازوالے کو کام دوگے نہیں دوگے بازوکوالا میرے پاس آکے ابھی کرے گا اچھا آپ نے ویڈو کو بہت طرح دیکھ رہے ہوگی تو ہمارے کی چیزیں کیا اچھی لگی ملک کی آپ نے ہم کو دائی کیا سر آپ لوگوں کو طلب پڑھانا میکنش ہے وہ سب ہلگ کی اور اگر ہم اسے سے اسے ڈالی کم سے جائے تو وہ سب بولتے ہیں سب اسے ڈالی کم بولتے ہیں دوستو جیسے کی آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ سب یہ پوچھتے انہوں نے ریویو بھی گئے لوگوں سے اسے ڈالی کم بہت سے اسے ڈالی کم بہت سے کم بھی شکل کرنے کے لئے اسے ڈالی کم آیا تھا اٹھائی ساگستک بیچ میں ایک مہت پوڑھا پڑھا اس کے بعد میں جا کے پوڑھا پوڑھا سٹ بننے لگ اور کچھ سٹ اٹھائی سے پرابلم تھا کیونکہ یہ ڈالیٹ موائل ہے آپ کے بعد میں جیٹیک نہیں ہے ابھی آپ کنیاں اسے کو ریبالب چینج کرو گے یہ باکس بھی نہیں ہے تو میرا پی اٹھائی جیٹیک میں کوئی نالیج ہی نہیں تھا میرا پی اٹھائی سٹ بھی نہیں کر پا رہے ہوگی تو پھر میں سوچا کہ اسے اٹھائی رہو مددب بیشٹ میرے اٹھائی سٹ اٹھائی کام سے ملائے بیشٹ میرے اٹھائی سٹ اٹھائی کام سے اچھا تو میں کب سے کام کر رہے ہیں میرا کانٹھیننس ہوگیا چھ سال سے کر رہا ہوں لیکن میں جار سال سے اچھی کام کرنے کے لئے کوشیز کر رہا تھا سٹ مدلہ آپ سمجھ گئے یہ کام کو سیکھنے کے لئے کہیں کہیں ٹرنڈنگ یہ نہیں ہے کیونکہ آپ یوٹیوب سے دیکھتے کتنا سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے تو چھوڑا چھوڑا کر سکتے ہیں اپدید ہو سکتے ہیں کچھ چیزوں کا پتہ لگ سکتا ہے پر پیٹیکلی نولیج تو جا کر پتہ لگ سکتا ہے تو یہ چیز آپ بتاؤ آج اور پہلے دن میں کتنا آتا ہے تو میں کنفیدین سے بول سکتا ہوں پہلے دنوں آپ کو واقعی میں جو آپ نے سوچا تھا کہ میں اوریسا سے اسے ٹلی کو ماؤں اور یہاں سیکھوں تو آپ کو اچھا لگ ہے جو یہاں پہ آپ نے اسے ٹلی کو کی ٹی سٹ پہلی ہے وہ دل سے پہلی ہے پہلے کیا پہلے کیا تھا پہلے کیا تھا آپ کو اچھا سمجھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں آرہا اے آپ کو آئے گا ہاں پکڑے کسی کارے یہاں پہلے کیا تھا انڈیا کا نمبر میں شیٹ کر رہے ہیں انڈیا کا نمبر میں شیٹ کر رہے ہیں آپ بھی لگا کہ آپ آپ ہی بات حالی بہت آدم انہوں نے کرکوام کھنا بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے کیسا لگا آپ کو یہاں پہ میں چھ سال سات سال کا ایکسپینس ہے ایکسپینس ہے جیلو ہے وہی ساری چیز جب آپ نے یہاں پہ سیکھی تو آپ اگر یہی چیز سال پہلے سیکھ لیٹھے تو کیا ہوتا تو بہت کچھ ہو جا رہا ہے یہاں پہ کچھ الگ لیول میں بیٹے رہے تھے الگ لیول میں بیٹے رہے تھے کہ آپ لنڈن سے یہاں کیسے ڈاریٹ ہی انڈیا میں وہ بھی جولپور میں مطلب میں مطلب میں کوئی ایک ملے میں کوئی ملنا ہے دیڑ میں نے کہا چھوٹی ہے تو یہ وہی سب سے آب بابا چلے جائے تو پھر ملے کے اندر آپ کوئی نہیں سکھا نہیں ہونا ہے تو یہاں ایشیا ٹھلی کم سکھا رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہوں نہیں سر پیسے والی بات نہیں ہے میری بھی دکان داری ہوگی سر دک سال ہوگی میرے کو بھی اب جب میرے پاس کچھ بھی نہیں آتا تھا لائٹ سیکشن چارجن سیکشن میں دیکھتا ہی رہتا تھا بہتا ہی اپنا کام دوسرے موبائل والوں کے پاس لے کے جاتا تھا کام کرانے کے لیے وہاں پہ بھی ٹائم لگتا تھا آپ دوسرے کی دکان پہ ٹائم لگانے کے اچھے آپ یہاں بھی کھا کہ ٹائم ایک مہینہ آپ لگاؤ گے تو آپ اپنے لائٹ میں کامیاب ہو جاؤ ٹائم جیسا سوٹا تھا اسے بھی بڑھ کر ملا یہاں پر آنے پر بہت کچھ اچھا سکھایا گیا یہاں پر جو ویڈیو دیکھتے تھی اسے بھی اچھا سکھایا گیا ایسا تو نہیں کہ آپ نے جو ریپیو دیکھا وہ فیک ہو دوستو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کی مہیند اتنی خاموشی سے کرو کی سفلتہ کیا مچھا دے تو انڈیا آنمارو انسٹیٹوٹ کون ہے بچے لوگ سے آپ جب سوال کرتے ہیں اور جب وہ بولتے تھے تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ وہ بھیل سے بول رہا ہے نہ کی ہے فیک وہ ایسا دے جاتا ہے کہ بچے لوگ کو دیکھے رہا جاتا ہے کہ یہ جہنین ہے جو بھی لوگ آپ کوٹ ہے جو بھی بول رہے ہو وہ دیل سے ہے تو وہ سر ملک کیا سیدھی سی بات ہے ایک شوٹی سی بات کروں گا سر بی سی بی جو ہوتی ہے ہمارے مدربورٹ جو ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا نظریہ چاہتے ہیں بلکل سیریسلی اس کو وہ چیزیں نہیں رہی کہ بائے چل گیا تو چل گیا وہ چیز نہیں ہے ہم کان کر سکتے ہیں اور جو فوائٹ ہائے گا بلکل پٹیگولر سیکشن پہ ہے کوئی سیکشن میں پرولم ہے اور ڈونڈ کے ہی رہے ہیں صحیح بات نہیں چل گیا ملکہ ہمارے پر کوئی ڈیڈ موالا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کیا کرے کہاں سے شروع کرے ابھی کسی نے بھی ملے کہ اگر اپنا مریکل بغیرہ میں جتنے بھی کریٹس چاہیے اس کو اپڈیشن کرانی ہے وہ میرے سے بھی دروا سکتا ہے اور ہمیں تو سرور بھی مل گیا تو یہاں پہ بہتا ہے دو ترکتی ہونا رہا اچھا موال بناتے ہیں وہ ٹھیکنیشن لوگ وہ بہتے تھے کہ آپ کو ہمیں سپورٹ کر دیں تو یہاں رہتا ہے آپ نے ایوہن نیپال کی اسٹوینٹ کے لئے تو میں نے یہاں پہ گئے ہوئے دو تین اسٹومنٹ ہے ان سے بہار بھی کیا ہے موڑے کیا ہے اللہ خود سے ٹھیکنیشن پاک رہا ہوں دو تاریل ہوتے ہیں پہلے کے اور آپ کے میں کتنا انتر ہے بہت پہ لات کریں chciaگر ایک ہی چھا پڑیں جو راہ ٹھیک lawn آپ کو جاگر اسٹل کو دارن comptاوری ہو اینکیںر ایک ہی چھے کھے ابسکتی01 اید جو راہ پہلے کے اور آپ کے میں کتنا انتر ہے بہت پڑک ہے سر بہت پڑک ہے ابھی ڈیٹ سٹ کون ساتھ آیا تو سر ریٹری کرو تو ریٹری کر ساتھ ہے لیکن وہ آگیا کامپیٹنس آ ریٹری کر ساتھ ہے لیکن وہ آگیا کامپیٹنس آ سو اس میں اور یہ بھی ہے کہ بینہ کوئی تیر نہیں نکالے بینہ کچھ کی ہے ہم اس کو نکال کے آئی سی کو ریبول کر کے چینج کرنے کے بھی کر ساتھے ہیں فالس فائنڈنگ بھی کر ساتھے ہیں چلیں ٹھیک ہے تینکی میریوچ ان اچھے ہیں ان اچھے ہیں اچھے ہیں اسے لوگوں نے سکتے ہوئے کہ وہ دن کی طاقیق اپنا رائے کے بلاسوں میں نے سیکھ گئے جس میں امجول میں نے سکتے ہوئے کہ وہ سکتے ہوئے کہ ایسے رہے ہیں ہموں نے اس کو پر اکرا حجر کیا ہوتا ہے ہمیں بہت اکر بہت اکر چھوٹے ہیں ، فنکہ بزرک میں اس سے چل کریں گے، کہ ہمیں بزرکی کو یہ اکر نگے کنے۔ لیکن امجولے نمید تقل کریں تو ہمیں بنید پر ملنے کی قلت اکر کریں گے دنیا ہے کہ میں نے یہاں پہ آیا ہے یہ چلی کام کر چنگا تو آپ تردی سوائے ہیں سر ایک اپنے پرشن سو سو شرٹیفائن ہے اب میں اپنے پر شکتا ہوں اور آج کون فاضر کر شکتا ہوں سر اب میں اجنے ایسا میں اگر آئے تو میں ایک اچھا سوائب آئے سکتا ہوں اس میں اپنے دین لیم دین پر شکتا ہوں آج سرکہ میرا آج سرکتا ہوں اچھا سوائے کہ اس کو ایسا پر شکتا ہوں لوگ کچھ ہے ہمارا پہلا جن سب ایک بھی دین سے ہم نے کچھا تھا ہم کو بھی لگایا تو ہم بھی انگار عرصت نے ہی سینے ایک بار جیسے آپ کلاس میں ہوگا جا ہمارا کن کھا جاتا ہے ہم نے کچھ نہیں کہا نیتا چیز ہم نے پیل سو نی کل کل میں بچے جو آئے تھے ہمارا پہ سب سے ویڈیو یہ لگا سب یہ پڑھانے کا تلیقہ بود اچھا ہے اس پرنن کے ساپ میں مگت بنا پین کو کی کچھ نہیں ہے امیل جنز شام سے ملتا ہے کہ وہ موسیقے کا میکنگ بل چاہتا ہے وہ میکنگ دکھربے ، سمانگ سنگیں گے اور میکنگ نے مہتم کام کریں۔ ہون میکنگ نے پیدا کرتا ہے۔ اس کا موسیقے کو معافی دارا کسی ایک بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وہ ہون اس کے نہیں کلئے اس کیا ہے جو اس کے سی چکھ سکتا ہے۔ اندیا کا نمبر ران انسٹیٹوٹ کون ہے؟ موسیقی 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 موسیقی